بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سالہ آپ سب کی تمام تر مشکلات اور پریشانیوں کو آسانی سے بدل دیں اور آپ کے رسپ میں اضافہ فرمائیں تو بہت ایک ویک اور ایزی اور یمی ریسپی چکن بریڈ رولز چکن تکہ بریڈ رولز چکن فہیتہ بریڈ رولز اور چکن بریڈ رولز ویڈ سوس تو بہت ڈیفرنٹ طریقے سے ہم نے تینوں بریڈ رولز بنائے ہیں ڈیفرنٹ ریسپیز ہیں فلنگ کی اور بہت ہی یمی اور بہت ہی تریمی ہیں تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے ایک کمی ڈو کو بیل لیا اور بیلنے کے بعد ہم نے اس کے پر فلنگ ڈال دی جو ہم نے چکن وائٹ سوس کے ساتھ پریپیئر کی تھی چکن وائٹ سوس کی ریسپی بلکل ڈیفرنٹ ہے بیکنگ کے لیے وہ ریسپی استعمال نہیں ہوتی یا نورمل پاسٹاز میں اور باقی بائٹ سوس کی ریسپیز میں استعمال ہوتی ہے تو آپ اسے کسی بھی ڈیزائن سے اور کسی بھی طرح سے رول کر سکتے ہیں تو میں نے اس پر سرپس کاٹ لی اور ایک باغل میں آپ پانی بھی ساتھ رکھ لیں اور پہلے ہم نے اس کا ایک ایج اٹھایا اور اس کو سیل کر دیا سیل کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ سیل نہیں کریں گے تو دیورنگ بیکنگ یہ کھل جائے گا اور اس ایج پر ہمارا پانی لگانا اس لیے ضروری ہے اور اس کے ساتھ سے الگ نہ ہو یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں جو آپ کو لوگ نہیں بتاتے آپ سے شیئر نہیں کرتے اور آپ کی ریسپی سارے کی ساری پلوپ ہو جاتے ہیں تو ان ساری ٹپس اور ٹرکس کو فولو کیجئے گا آپ کی ریسپی کا ٹرن آؤٹ بہت اچھا رہے گا اور بلکل پروفیشنل بنے گی اور تقریباً ترین دین انچ کے حساب سے ہم نے یہ سارے بریڈ رولز کٹ کر لیے تو یہ ہمارے پاس بہت دھیر سارے بریڈ رولز بن جائے اب اس کو ہم اپنی بیکنگ ٹرے میں لگا لیتے ہیں اور چولے پہ ہم اس کو میڈیم فلیم پر تقریباً ٹوینٹی منٹ ساکھ بیک کر لیں گے اور اب ہم اس کو ایک برش کریں گے ایک برش کرنا مت بولیے گا اسے ٹاپ پہ بہت اچھا کلر آتا ہے اور ایک برش صرف آپ نے ٹاپ پہ نہیں کرنا بلکہ پلنگ کے سامنے جو آپ کی پلنگ نظر آ رہی ہے وہاں پہ بھی آپ نے ایک برش کرنا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پلنگ سیل ہو جاتی ہے جسے بیکری والوں کی پلنگ نہیں نکلتی اور جب آپ گھر میں بریڈ رولز بناتے ہیں تو ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ دیورنگ بیکنگ آپ کی پلنگ باہر آ جاتی ہے تو ہم نے اسے پتیلے میں رکھ دیا ہم نے پتیلے کو پری ہٹ کر کے رکھا ہوا تھا اور باقی ہم اپنے ٹرے میں آلائن کر لیے اور اس کے رکھوں پر ہم نے آریگانو چھڑک دی آپ کی مرضی آپ سیسمی سیٹس ڈالیں آریگانو ڈالیں اور کچھ بھی ڈالیں تو ابھی ہم آپ کو چکن وائٹ ساوس کی فلنگ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کیسے پریپیر کرنی ہے بہت ایک کام انگریبیون سے زیادہ بہت ایسان ریسپی ہے ایک ٹیبل سپون آپ نے آئل لے لینا ہے اور ساتھ ایک ٹیبل سپون بٹر لے لینا ہے اور اس کے ساتھ دو ٹیبل سپون باریک چوب کیا ہوا انیان پیاز آپ نے ڈال دینا ہے اور اس کو جسٹ سوٹے کریں گے ہم سواری بٹر مجھ سے سٹارٹ میں سکپ ہو گیا تھا تو اس لیے میں بٹر ابھی ڈال رہی نہیں ہے لیکن آپ نے آئل ڈالتے ہی ساتھ ہی بٹر بھی ڈال دینا اب جیسے یہ انیان ہمارا سرس سے سوٹ ہوں گے تو ہم اس میں ون ٹی سپون جنجر این ون ٹی سپون گارلک ڈال دیں گے اور اس کو بھی صرف سوٹے کریں گے آپ نے نا تو اس کا کلر چینج ہونے دن ہے چب یہ ارومہ ریلیز کرے تو اس میں ہم نے دو ٹیبل سپون کا ٹی بھی ہری مرچ وہ ڈال دینا ہے آپ کے مرضی آپ چاپ کر دیں آپ کے مرضی آپ سلائس کر دیں سالٹ بلک پپر اور سفید زیرہ پساوا یہ آپ نے تینوں چیزیں ہاف ہاف چائے کا چمچ لے لینا ہے سالٹ آپ نے مرضی سے زیادہ کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں تقریباً تین بائر چار کپ دودھ یعنی پونہ کپ دودھ میں ہم نے کانپلار ڈال لیا اور اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے چولے سے ہم ہٹا لیں گے اپنا پین اور اس کے بعد یہ کانپلار اور دودھ وارا مکسچر اس کے اندرے ڈال دیں گے اور ہم نے چکن کو سمپلی بوائل کر کے اور شرٹ کر کے رکھا ہوا تھا وہ بھی ہم اس کے اندرے ڈال دیں گے جب آپ کا مکسچر اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو چولے پر رکھ کے بس اس کو ہم پکا لیں گے لیکن ہمارا مکسچر بہت اچھے سے گھاڑا ہو جائے اب آپ شوق ہو رہے ہوں گے کہ وائلٹ ساوس کی ریسیپی میں تو ہمیشہ میدہ جاتا ہے لیکن ہماری اس ریسیپی میں کانپلار جائے گا دیکھیں آپ کا مکسچر بہت اچھے سے ٹھک ہو چکا ہے اور اب ہم نے اس کے اندر وان میڈیم کیپسکم سلائس کر کے یا چاپ کر کے جسے آپ یہاں کو اچھا لگے آپ وہ اس میں ڈال دیں سالٹ اور بلک پپر اپنے حساب سے آپ ایڈجز کر سکتے ہیں اور اب ہم اسے ایک سرونگ باہل میں نکال لیں گے یہاں تک کہ یہ بلکل تھنڈا ہو جائے اور روم ٹیمپریچر پہ آ جائے اس کے بعد ہم اس کی فلنگ کریں گے ہماری نیکسٹ ریسیپی ہے چکن تکہ فلنگ کے ساتھ تو ہم نے تقریباً ہاف کیجی کی ڈو لے لی جسے ہم ابھی بیل لیں گے یہ تقریباً ہاف کیجی تھا پورا اور ہم نے اس میں سے ہاف لے لیا اور اب ہم اس کو بیل لیں گے پلٹ کر لیں گے اور اسی طرح بڑی سی بیل لیں گے اور اب ہم نے ڈال دیا اس کے اندر چکن تکہ چکن تکہ کی فلنگ بہت ہی سمپل اور آسان ہے اس کی ریسیپی میں نے آپ کو دے دیئے اور اگر آپ ہونا بنانا چاہے تو سمپل ہی آپ چکن کے اندر کسی بھی برینڈ کا تکہ مسالہ ڈال کر یہ فلنگ پرپیر کر سکتے ہیں اور یہ ہے چکن پہیتا چکن پہیتا کی فلنگ کی ریسیپی میں نے آپ کو اندر پر دے دی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے ویجیز ڈال دی ہیں کیپسکم بھی اور انیم بھی آپ کو کیپسکم گرین کلر کے علاوہ کسی اور کلر کی بھی ملتی ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور سمپل ہی ہم نے اسے ایک سائیڈ سے پول کرنا ہے سینٹر سے کٹ کرنا ہے لیکن اس کا پسٹ ایج سیل کرنا مت بھولیے گا اگر آپ اس کو سیل نہیں کریں گے تو آپ کے بیڈ رولز ڈیورنگ بیکن کھل جائیں گے تو یہ بہت اچھے سیل ہو گیا ہم نے اس کو سینٹر سے کٹ کر دیا اور اس کو دوبارہ فولڈ کر دیا اور اب ہم اس کو بھی تقریباً تین تین انچ کے سائز میں کٹ لیں گے اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کے ایجز کو بھی لک کر دیا اس کو بھی اچھی طرح سے پینچ کر کے اور لک کر دینا اور اب ہم اس کو بھی تقریباً تین تین انچ کے رولز کی شکل میں کٹ لیں گے آپ اس کے اوپر بھی ایک برش کریں گے آپ کی مرضی آپ اس پہ سسامی سیل ڈالیں آپ کی مرضی اس پہ بلاک سسامی سیل ڈالیں آپ کی مرضی اس پہ کلونجی ڈالیں آپ کی مرضی اس پہ آرگانو ڈالیں اپنی مرضی کی کوئی چیز بھی آپ اس کے ٹاپ پہ ڈال سکتے ہیں یہ ہم نے اپنی اوون میں رکھنے والی ٹرے پہ بھیکنگ ٹرے پہ اور دوسری ہم نے پتیلے میں رکھنے والی ٹرے پہ دونوں پر اس کو رکھ دیا اور اس پہ بھی ہم نے سسامی سیلز سپرنکل کر دیئے یہ وائٹ والے ہیں اور یہ بلاک والے ہیں یہ کمبینیشن میں میں نے یوز کی ہیں آپ کی مرضی آپ سب بلاک والے پسند کرتے ہیں تو سب بلاک والے اور اگر صرف وائٹ والے کرتے ہیں تو وہ بھی کر لیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے بہت اچھے سے بیک ہو چکا ہے کتنا پوفیک کلر آیا اس کو ٹاپ سے اور یہ ہمارے پتیلے میں ہی بیک ہویا ہے اور اوون کا بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں دیکھیں اوون کا ٹرن آٹ بھی بلکل سیم ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے اوون والے اور پتیلے میں مجھے پتیلے والے زیادہ بہتر لگ رہے ہیں اوون کی نسبت تو یہ بھی بہت اچھے سے بیک ہو جاتے ہیں اور بہت آسانی سے within 15 to 20 منٹس آپ کے پتیلے میں بیک ہو جائیں گے 30 منٹس پہلے پتیلے کو پری ہیٹ کرنا نہ بھولیے گا اور جیسے ہی آپ اپنے یہ بریڈ رولز نکالیں اوون سے یا پتیلے سے تو انہیں فوراں سے بٹر سے برش کر لیں بٹر سے برش کرنے سے زیادہ اچھی smell اور fragrance رہے گی ان کی اور آپ آپ کو بتا دیتے ہیں چکن تکہ فلنگ کی ریسپی تو اس کے لئے ہمیں 200 گرام چکن لے لیا تھا بونلس کیوب کر لیے 1 ٹی سپون جنجر گرلک 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون ریڈ چلی چاٹ مسالہ حلدی کرینڈر پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر زیرہ پاوڈر اور بلاک پپر ایک ٹی بل سپون سرکا ایک ٹی بل سپون یوگرٹ اور اس کو ہم اچھے سے میکس کرنے میں تو ابھی میں نے آپ کو بتا دیا اس کا سبسٹیٹیوٹ کہ اگر آپ کے پاس تکہ مسالہ نہیں ہے تو میں نے آپ کو تکہ مسالہ کے ساری ریسپی ساری ملینز بتا دیئے اب چکن تہیٹا کی فلنگ آپ کو بتاتے چلیں سب سے پہلے 200 گرام چکن فیپریکا 1 ٹی سپون اور ایک آنو 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر 1 ٹی سپون 1 پورت آپ نے لے لیا بلاک پپر اور ہواہاں ہاف لے لیا آپ نے زیرہ پاوڈر اور لیمن جوز 1 ٹی سپون میں نے ایک لیمن لیا اس کے اندر سفیشن جوز تھا تقریباً 1 ٹی سپون ہو گیا تھا میں نے لے کافی رہا آپ نے اس کو چکن کے ساتھ اچھی گرا مکس کر دوں چکن کو میں نے جولین یعنی سٹرپس میں کارٹ لیا تھا یہ باول مجھے چھوٹا لگ رہا تھا اس لیمن سے بڑے میں شفٹ کر لیا ہم نے پین کو گرم کرنا ہے سب دلی 1 ٹی سپون آئل کے ساتھ یہ 1 سے 2 ٹی سپون آپ آئل لے لیں اور آپ نے اپنی یہ پرپیر کی ہوئی فیلنگ پہیتہ والی وہ آپ نے اس میں ڈال دینی ہے چکن سٹرپس میں نے چھوٹ چھوٹی کارٹ کے رکھی ہوئی تھی اور اس کو بس آپ نے اچھے سے پکانا ہے 5 سے 6 منٹ کیلئے اور یہ دن ہو جائے گی اب یہ بلکل ڈرائے ہو چکی ہے اب ہم سکے اندر 1 میڈیم سلائسٹ آنین اور 1 میڈیم سلائسٹ کیپسکم جولین کا ٹی بھی کیپسکم اور جولین ہی آپ کا آنین کا ٹاوہ اس کو آپ نے اچھی طرح سے چکن کے ساتھ مسالے میں پھولڈ کر لینا ہے سپائسز چک کر لیجئے گا اپنے حساب سے کم یا زیادہ آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کو تیز آنچ پر 1 سے 2 منٹ کیلئے جس سوٹے کریں گے اور بس آپ سلائبن کر دیں گے آپ کی پھلنگ بلکل ریڈی ہے اس کو کسی بھی سرونگ ڈش پر نکال کے ٹھنڈا کریں اور استعمال کریں اللہ حافظ